میں سچا رکھا ہوں چھیک ہے نا جی صلوات تھوڑا میں ایک دواز بھی کھلے الحمدللہ ایر بیل اللہ آمین السلام سلام اللہ من کا ان نبی علوہ دم بین علم ایواتین سلوات جنہاں نہیں پڑی پڑو سلوات یا رب وز جہاں اونا دے دل بار جیڑا اصل وارس ہے وہ باروہ امامِ آجدہ جیڑا پرسے دوارے سے بہین میرا راضی راوہن کہیں گا میک دوری ہائے نہ نکلے مجھے زیادہ دوری دل دی حسرت ہے کھال دی حسرت ہے وقت اور اسی ہی جڑا ہو سی میں تو کوئی وزد ویلے تو سنویں نا وزد ویلے تو میرا مولا وزد آتے دھیاں سڑائیاں سے جو میری آکے شہی دیکھیں نا میں سنویں نا آدھا پیا یا بہین لیواری ہے ہے وہ کو پاوی دے ہیں ہانویر بھیڑی دے نا لے کیتا پان پر واہو زائی پکیاں نے کیتا پیونے اسطاق اسطاق بھاو جنہاں سمجھے یا کھڑ بھائی کھڑ بھائی جی کرا جی کرا کیتا پان پر واہو زائی پکیاں نے کیتا پیونے اسطاق بندہ میرے جڑا جنی رو سندہ اے ہاتھ بڑا ہی ماتاں واستے جیڑا سینے تے آئے بابا جی ستر سنائے بستی آئی نا کیتا پان پر واہو زائی پکیاں نے کیتا پیونے اسطاق اسطاق بھائی بابا جی ستر سنائے یا حسین آدھا پی اپا لگی کی ایک دھیدہ ہائی ووہ ساری جمعی سے پیچھے پوچھی سے سفردہ لے رو دے کڑے درو کے آدھا کڑے آجو کوئی تکلیف نہ آئی ہو سی کھیتا سفر آباس آباس دے ڈال یا حسین کھڑ گئی جی سید جی جی کہنا جی کہنا جی کوئی تکلیف نہ آئی ہو سی کی تے سفر آباس جوانیہ نصیبوں اچھا میں نوک کر جوان جی بابا نقصانیہ اٹھوا دے زمانے کلسہ ہو جو سڑا نقصانے پہلے ہی کے ہی کے دھیدہ ہاں وہ سار جمعیے سے پیچھے پوچھئے سے سفر دہالے رو رو کے آدھ کھڑیا جو کوئی تکلیف نہ آئی ہو سی کی تے سفر آباس علیہ دے شلائی میں بیرہ و دنالو سدی رہوے یا حسین آدھ کھڑے آج کوئی تکلیف نہ آئی ہو سی کی تے سفر عباس یا حسین یا حسین آج کوئی تکلیف نہ آئی آج کوئی تکلیف نہ آئی ہو سی کی تے سفر عباس عباس دے نال میں تھوڑی کنیز دا پترہ رات ڈھلنہ لی آج تے علی دیا سرین جو میں وسدہ میرے اٹھارا پترن پترہ ہی میں کو وسدہ دیڑا گووے جو میں علی دا دل جو میرے اٹھیں ہی وسدہ دیکھے میں ایک منظوریہ لوینے جیڑا میں بابا جی ہر مقام تے پڑے تو آج ہائے سن کے کوفے چاہیے علی نے اپنے دیہی دے محمل دی مہار نہ تھی جیدے قیام گاو تے پر دے دا انتظام وہ امیر مزاج ہے بابا جی جیڑا ہے نہیں کر دا یہ ہے تو پسندے جیڑی پر دے چاہیے بیٹھے مرشزادہ نقصان ہی تھوا دے علی مہار نہ کٹو رائے پہلا مہلا بور کی دے علی آ دے کوفے دے یہودیا دے محلائی علی نوجہ مہلا بور کی دے سیدہ دے کوفے دے نصرانیا دے محلائی علی چوتھا مہلا بور کی دے مہار ہاتھ چڑھائے بھائی علی دیوار دے نال آئے جی جی میں جو محمل اچھ بیٹھی ہے علی دی نفیز دے بابا جی مریم مزاج دی اجھا وین کر گیا دے بابا آج وز دے تیرے پوتر مجود روندہ کیوں ہیں راجروں نہیں کائناو دا میری ماما سیدہ دے ہی پیڑ یا ٹھارا ہے وہ پایدی محمل دا پردہ چاچا کوفے دا صدر بہدار آگئی گواری دید دید بھوا یا حسین کھڑ بھائی اے بڑی کربلا اے بڑی کربلا جی جی صدقے جاوہ کوفے دا صدر بہدار آگئی گواری دید اگر پر ہاتھ ماتم وستے اٹھ گئے یہ میں بین پڑھ در آنا بابا کا شاہ جی بین یا شاہ جی وہ بین سنے نا خطر سنائے سیدہ دے آج کوئی بھی نہیں بازار دے وی جی یا منت غریب گریب جلا جی ہو جلانی ہوئے آج کوئی بھی نہیں بازار دے وی جی یا منت غریب یا حسین جی منات ستر سنے رو رو کے آدھا کڑا ہی گواری لایو جا میں گریپیاں ملے نا ایو کوفا ایو کوفا اٹھتیجی توریاں ہجری دے وچ بابے دی شاہی دے کھن بابا جی دا چالی ہجری چھو لٹ پائے گئی ایو مارم لاندہ مہینہ انی دی صبح میں گریپیاں ملے نا ہائی انوی ما ہاتھ کھولو جڑ جوان بیٹھے ہو یہ ہاتھ کھولے ہو سننا تو توڑی ہے نکل سی اجازت دیوے بابا لکھا جی اوے سنے نا لگی زرب سلام دینا سرکو ہائی انوی ما رمضان رمضان سبا سرکو ہائی انوی ما رمضان 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 مہینہ انوی ما مہینہ انوی ما رمضان 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 بی بی آتے پیو کس گیا ہی ویج مسجد دے کیوں جو پہویر جوانے تھاک گئے ہو تھاک گئے ہو اگر تھاک گئے نہیں وے تہیک وائن میں بیاں سنے نا پیان ہر مسلم ہے وائید کرے سی کوئی عید نہیں راست سیاستا کو ہر عید تتوفیر ہی والا شادی دیتے یمتنے یار یا حسین بھائی مزادت بخش آئے سیزادہ عید تے یا لیا رونی رہ گئی گلالا یباس تیرا اپنا مزاد ہے بھائی کو بھائید تے جوڑی آئے وہ مسلم دی رہی حق لے دے دی میں شاید اتنی پڑھا میں کبار ہا حکم فرمائے نہیں سادات نہیں کہ سکراج کے مصحب سنے میں دس دوبارہ منٹ پورے مضمون دا وقت نہیں رات ڈھلنہ لیے کہ ڈھلی رات کو ایلی دین اندین اندی تھا کو یتیمی دا در دے اگر بھائی کرو دے بیٹھے ہو بس اٹھارہ ماہ رمضان دا دین بھائید جی لہن دے قریب ہے تو اگر ہن جونال سفر کرے نا لہن دے اگر ہے کرو تو میں جملہ پڑھا قریب ایک قینات دے امیر امام دا گزر اندھی دے دروازے تو ہوئے بابا جی جن دی اولاد کوئی نہیں میں دو دھیان دا باپا اتھا آیا ہو بیٹھے جڑا دھی رکھ دے تے روسی ہو جڑا دھی رکھ دے میں دھی دا دکھ پڑن لگا حالت کیا ہے میری مخدومان دی اچھا تجربہ دی بات ہے دھیان بہن پیاریاں ہونی ہیں خدا نہ کرے خدا نہ کرے جی بے اولاد ہو گئے نا او دھی بہن پیاری لگ دی تجربہ کرے میرے مولادہ گزر اندھی دے دروازے تو ہوئے دوں گے ہاتھ زمین تن اکھاں بس دیاں پیین کہیں کہ میں لے آسمان دے پاسے مو کر کے آدھی کیا ٹھپ ہوئی آج جے پتر ناوی دیتا ہک دھی چاریتی ہوئی ہے جیڑی آج میرے باپ بینوں آگیا جو نانا جان آو آج دی افتاری سانے کو تہیں کتنی ہے کیتی ہے مرشزادہ جوانندی ڈہاں نکلی جیڑا علی دھی دی گل سندا کھڑا نہ رونا ہوسی رج رو نہیں کہنا دا نبیان دا مشکل کشا علی دھی دے سر تے شفقہ دات رکھے سندا اندھے بابے دے سامنے رو نہیں بابے کو دھیر نہ رواؤ بابے دے سامنے رو نہیں میں علی دے عدل و انصاف مطابق علی دے لکھ مطابق اج دی افتاری بندی بھی تیرے کول ہے تو میری افتاری دا سامن تیار کر میں علی و اینا آزان دینا نماز پڑھے نا واپس انا افتاری تیرے کول ہتھ بن کیا دے جن اراز نہ ہوئے میرے دل ادا سے ایہا آزان اج میرے ویڑچ کھڑ کے دے نا شاہباس بھئی شاہباس بھئی میرے وطن اتوال رات دے رونے ایہا آزان میرے ویڑچ کھڑ کے دے عظم بھیڑ بھی رات طور رل کے پچھے نماز پڑھ سوں علی یادنائی حکم وحدتی میں میرے مولا کو فادی مسجد جائے ازان دیتی نماز پڑھے ہی نماز تو بات زید بن ارکم میرے مولا دا صحابی ہے کیا نام ہے؟ ارکم میرے مولا دا صحابی ہے ایری ویڑ کرنے جنہا میرے مولا نے مسافہ کی تے نا دکھائے میکن بھئی تکڑا نہیں میں تودی محبت ہی کھڑا پڑ دا تو سا حکم نہ دین دے میں اتنا نہ پڑا میں انہا بندہ تو چھوڑ دے ماں تودی حکم دی تعمیل کھڑا کرنے آدھے میری زندگی موقع بنیے آ میں اپنے مولا دا ویڑھ نہ سنا میرا مولا مسافہ کرنے دا ہے ہر صحابی دے چہرے دے تر تر علی لے دا رہے آدھے جنہا میرے نال میرے مولا نے مسافہ کی تے نا مسافہ تو ہاتھ پچھا ہٹائیں لوں ہاتھ پہ شانی تے رکھے علی رو کیا دا کھڑے زائد ہون اللہ حافظ اے ہونہ قدا کی تے بے بابا جی ہونہ قدا تھے ہائے کرن دا ہونہ قدا تھے زائد ہون اللہ حافظ اپنے ہتھان دے نال میرے مولا انہیں مجدہ دروازہ بند کی تا بس مکہ دا پہنے کڑیاں ملے نا توڑے ہنجونال سفر کریں نا رات دا وقت تے بی بی آدھے میں ترائے چیزیں بابے دے کی تے تیار کی تے نمک خجور شربت بی بی آرز کریں دیئے کہ میں جس ٹیم میں ترائے چیزیں بابے دے سامنے رکھئے نا اکھا وست پہین رو رو کیا دا بیٹھے میں ترائے چیزیں دے نال روز افتار کرنے دا دینا نمک تے خنجور دنا روز افتار کی تے سیدہ دے شربت چاہ کل صبح دے ٹائم میں دا ایک مہمان آسی تس سابہ ہوسی ایو شربت اوکو پلاونے بی بی آدھے تین جائیں میر دیدھییاں اور بنے سا سیدہ دے نروائی ہو ضروری سونی ہے کی تیوے بھائی بھائی قربان میں قربان جاؤ کتنا ترائی میں ایو ضروری سب تو پہلے جملہ بھائی آج شاہ جی دو ہزار تین اگر سنو تاہی کرو جملہ اوکھا جی ہے اپنے حصے دا کھانا جوانا ہو میرے مولا نے خود تناول نہیں فرمایا چاہ کے میرے مولا تو رہے کوفہ دے شہر دے باروں ایک مازورے ہتھا پیرہ تو اکھا تو نبی نہیں میرا مولا کھانا چاہ کے اندھے سامنے آکے بیٹھے ایمیں بیٹھے جی میں نمازی تشہ دیچ باندھے یتیمہ تے مسکینہ تے بکھیں دے تسے اندھا سہارا علی علی نبانہ اس مازور دے ڈھا نکل گئی آدھے مولا آج دیر نالائیں علی آدھے دھی اندھے کول بیٹھا رہ گی جی نہ سمجھو نہ ہے کی تھی میں پہلے آکھیں بجڑا دھی رکھ دے وہاں اکریس قربان جاؤں قربان جاؤں میں دھی اندھے کول بیٹھ رہ گی میرے امام نے لکمہ توڑ کے کو کھوائے علی کھانے کھوائے دا بیٹھے ترہ دادہ پاک مرشدہ دا علی آدھے بیٹھے آج میں علی حتھنے نال تکو کھانے بیٹھے کھوائے نا تکو دسانا یا میں آن دی رات نہیں آمنا آدھے مولا میں کو کھانا کاؤن کا ویسی علی آدھے میں نہ حسن بچڑا آدھے توں کن ویسی علی رو کہ آدھے میں اپنے مالک اور مالک مولا تیرا مالک کتھ رہن دے علی آدھے عرشان تے رہن دے حکوم جو لیتے ہوئے غربہ سننے دا کھانا عرشان تے رہن دے بی بی روایت کریں دی یہ پوری رات میرا بابا امیر نہیں ستا پوری رات کہیں ولے دے دی ہم حسن دے دروازے تے کھڑ کے روندہ کہیں ولے حسین دے دروازے تے کھڑ کے روندہ کہیں ولے عباس دے دروازے تے کھڑ کے روندہ مکہی کھانا کہیں ولے دے دی ہم حنفیہ دے دروازے تے روندہ بابے دے قریب ہیں بابا روزہ دار ہیں کمزور ہو گئے نحیف ہیں بابا سم رہے ارام کر بی بی روایت کریں دے میرے بابے فرمائے میں علی پوری زندگی رات دھما شاہ باس بھائی رات میرے تے نہیں دھمی اگر تُسا ہے نہ کرسو تو انہا کرسن نقصان اج تھوا دے اج جنازہ تھوا دے گھروں اٹھنا ہے کہ امتی دے گھروں نہیں اٹھنا اے تو کو پرسا دے ونہیں انہی تولے رات دے تھوڑی ہے نکلنی چاہیے دی کیونکہ اج نقصان تھوا دے آدھے بی بی آدھے میں سہری تو پہلے میرے بابے نے سہری ساری کٹھے بہ کے کیتی دھییاں تے پتران دے نا بس مکہ نہیں تھا ہی وین کرے نا میں دھییاں تے پتران دے کٹھے ہاتھ کھول لو جو جو جوان میں پہلے گزارش کیتی اگر ہاتھ آزاد ہو سنتہ سینے تیاسن جنہ سینے تیاسی تری ہے نکل سی جنہ ہے نکل سی علی دھییاں جنہیں پردچ بیٹھے راضی ہو کے بیسے دھییاں دے پردیاں انہیں جلاری صدا تا لے اگر ازت حیدر دی کا سمیتے ولے روان آئے ہو اگر کیا سترین سہری کیتی ان منظر میں بڑھنا میرے سامنے تھوڑا جیاں نگاہ میں میرے پاسے رکھائے پترین میں آب ایٹھن جی میں نمازی تشاہ دے چبانے سامنے دیکھ سو میکن سیزادہ تھوڑی داری پاک آب ایٹھئے بابے دے کنڈہ لے پاس ہوں بابے تو پردہ نہیں کریں دی شرمان دی یہی اتنی شرمان دی یہی جو میں نے مرشد علی کو دھیدے قد پتہ کوئی نا جو میری دھیدہ قد کتنے اگر میں رو ہوا تو میں شہد نہ پڑ سنگسا میں اپنے دیکھ کنٹرول کر کے میں پہلے ہاکتوں کو مکان دے نا میں اور ایک قبولیت علی مکانی وے رات ڈھل دی پایی سیزادہ میں تو نہیں داری دی جتی میں کھڑا سنے نا ایک کنڈہ لے پاس ہوں ایلی دی شرمان والی دی سامنے نے بچڑے میرے مرشد نے رٹھے دی دو آلیہ میرے حسین کو پیاس داری لگ دی کیڑے رکھ پڑا آلیہ میرے حسین کو پیاس داری لگ دی وقت حسن دو رٹھے دے وقت آلیہ دو کنڈہ لے پاس ہوں دی آلیہ میرے حسن نفیس بچڑے میرے حسن نفیس بچڑے میرے حسن دی پارت دھی آلیہ دی پارتا پترہ کو بس مک گئی دیکھا ہے میں کنڈہ میرے حسن نفیس بچڑے میرے حسن نفیس بچڑے بیٹھے دی دی چادر دا لڑنا پی آلیہ میرے حسن نفیس بچڑے میرے حسن نفیس بچڑے دا لڑنا پی آلیہ اکھا وسیئن نفیس بچڑے مانے سجاہت کو میری جھولی جبہا حق بڑھ دا آلیہ پوترے دا مون چمیہا پیشانی چمیہا آلیہ پیشانی نہیں چمیہا اولے زمین کیوں نہیں پھٹی آسمان کیوں نہ پھٹا جنہ سجاہا دیکھان تو آلیہ چولا جائے کھنڈ چم گیا دے میں کھنڈ چمہا تائے باغار جتازیاں جلڑے تائے پتھر جلڑے بھلا ہوئے بھلا ہوئے یہ اکبر دیوائن کر کرو ہوندہ تائے پتھر جلڑے نے میرا مولا دھییاں کو تسلی دیواؤ کے پتران کو سہارا دیکھے دھییاں کو تسلی دیواؤ کے ٹر جلائے امام سلن دیاں دو پال تو بدخن کوئی اباؤں نپ دیئے کوئی قدم چم دیئے کوئی ہاتھ چم کیا دن مسجد اچھ نوانج دھییاں کو یتیم ناکار تائے مسجد ونجنائے تکو ذراب لگ ونجنیے تیریاں دھییاں اجڑ ونجنائے علی حیوان کو تسلی نواؤ کے مسجد کو فائچائے میرے مولا نے آزان شروع کی تھی جوانی ہو بھی ہائی کر کرو ون آ لیں میرے مولاو دیکھ آزان ہر کے سنیئے جیواندھیاں سنیئے ایوے کئی نہیں سنیئے علید دیت مسلح جھٹ گایا کل مار گیا دیا قرآن بند کرو میرے بابے دی چھکڑی آزانے بی بیا دیا بتائی میں لگ دے بابا آزانی دے دا کھڑا ہے میرے بابا رو دا ہی کھڑا ہے جی بھلاوں نے بھلاوں نے ایوے حق بندے ہے کر کرو ون دا نیڑے لگیا میں تورے ملاوے دیکھو ہے ان پڑھا دعا پیا دینا او سیدہ امتیاں میرے مولاں نے ازان مکے علید دی اندھی اندھ وین مکے میرا امام مجد کو فاود سے نچائے صفہ سے ٹوئے نقامت ہوئے اللہ لانت کرے ابن ملیم کمینے تھے میرے امام دے پچھو بینیاں کھڑا ہے سامنے علید دی اندھی اندھی یتیمی دا سامان این ڈواہت لے آن دے اس انداز دن آل بابا جی پکڑ جائے میرے مولاں نے نماؤ شروع کر رہیے پہلی رکھاؤ دنوجہ سجدہ او با سالیہ لہو منو عزت ہے دردی کا سم یہی کمینے پہلی ضرب ماریے ضرب دلگ رہا جبریل دا تاج لٹھائے تاج لہاں کہو کا دیکھے اچھے ویڈ کر گیا دو دے کات کو تلال امیر البومینین لوگا مامنا دا امیر مارا گیا ہے علید دیا دیا یتیم تھی گئیے لٹیا گئیے بھلا ہونے بھلا ہونے بھلا ہونے یمیں اکبرن دے وین کر کے روان دا علید دھی تو مسلح چھٹ گئے غازی جل دیا بہنی لٹیاں گئیے نہیں امیر تا میرا ہی کو بابا علی میرے بابے نوزر اب لا گئی عزت ہے دردی کا سمباؤں کچھ چھوڑ کے تورین جوہاں دے نال سفر کریں سارے پتہ ٹورین اصل دے حسین دے آوان تو پہلے عباس ہے آو کے بابے دا سر جھولی پا کے آدے بابا ہون میں یتیم میں قربان میں قربان یو اکبرن دے وین کر کرو وان دا بابا میں یتیم میرے امام نوزر چاہ کے ٹورن اگر ہے کرو تو جملہ گئیں گلی دا موڑ کٹنے علیہ دے حسن میری چار پائی تھیں رکھا حسن آدے بابا درب دا درد ہے علیہ دے درب دا درد نہیں ہوڑ درد پیار ہوئے دے حسن آدے کیوں دا دیا دردیں میرا مولاد میں کزرب لگیے ہر کہیں سنائے جبریل نے داوڑی تیے جیوے میری اندیاں سنائیں میں کائنی سنیاں سردیوال کھلے ہوئے ہیں ویڑ بیٹھیا کرے ہیں ہیں میری گرہ تو پرداشت نائیں کرے لیے جو میری ادیاں دے ہوئے ہیں میں نے صحابی سنن آکھو یا لی تیری گرہ تو قربان جواں صحابی بھی اپڑے آئین اوہ لگین گیا ہوئے جد پانچ لکھ بدماش آئی یاد دری دی آئی یاد یہی چادر نیو میرے مان موک گئے اللہ اکبر میرے مان موگ گئے اٹھیا ہو بھائی وین سنا ماں جی میں تورے مزا ہو جے تورے مزا ہو جے مطابق وین سنا ماں جلار صدا تلے ہو کیا سترا ہو گئی ہیں میرے مولا کو گھر گنائیں نا پڑ دا تفصیل جونی دے کیا غربت بھر حالات وی دے کیا حالات اکی دے کیا حالات اکی دا صبح جنہ میرے امام حسن علیہ السلام بابے کو بابا جی زکم دھوتن پٹی بنی ہے نا دروازے دے اندرو آگ کھڑیے فیضہ دے پاسے دے کیا دیئے فیضہ اماں میرے بھرا تو پچھ دے میرا بابا بچ دے یا حسین اچھا چلو جنازہ گھنے ہو چلو میں صدا اگر گھنے ہو اگر گھنے ہو چلو میں سنے نا ساری علاج جمعے عزت ہے دردی کا سمجھنا ماتم کرنا ہے علیہ دے اصل میرے دو کم نہ مکمل لینجنا دے ہاتھ ماتم ہستے بڑھن ہاتھ اٹھاؤ سر تیرا کھو تے میں پرسہ پیش کرا آخری پرسہ اپنی داری کو پیش کرو سیزہ دے عزت ہے دردی کا سمجھنا دے کیڑے دو کم نہ مکمل علیہ دے پہلا سجدہ دو جا خطبہ جی میں دے پیو دے سرینجے بیٹھئے یا دیے بابای نچو آؤں کھا گیڑا ہے علیہ دے خطبہ آؤں کھایا دیے جیڑا سو کھا کھا میں پتروں دے سی مہلا بی بی آدیے خطبہ جانے تے شرابی دا دربار جانے وطنہ لیاو نئی پتہ زندگی دا میرے ایماؤں دے آخری سا اووے لے ماؤں دے پاس دے کے اچھا بین کر گیا دے ایماؤں فی اللہ میں کو گھنے بھولے میں بابی ناؤں لے دی ہاں یا حسین ایماؤں فی اللہ میں کو گھنے دے میں بابی ناؤں لے دی ہاں ساری زندگی میں چھوپ رہی ہے ساری حسین راتیں اوہ میتے کھڑ بھائی جی ساری زندگی میں چھوپ رہی ہے ساری حسین راتیں بیٹے دیا اے جوائر کی زل باوہ جی کوفہ اوڈ زمین حلی ہے علی دمیت کام گائے بابی دے پاس دے کیا دے بابی بابی ناؤں لے دے بابی ناؤں لے دے بابی ناؤں لے دی ہاں جی پردے سلامتوں ون جنہ دے گھارتے اللہ میں ہاتھ کھڑا کرائیں تیڑے حلکے دے ماتمیوں نے آدھے حسین ایو ہاتھ سارتے تھوڑا ہوئے بی بی نے حسن دو رٹھائے حسین دو رٹھائے رنیے غازی دے پاس دے کیا دیا سد مار کے آئے گھن کو میں کپیو دے شہر جلوٹ پہ گئی ماتمی حسین ماتمی حسین